پی ٹی آئی کے لیے لانگ مارچ سے پہلے بڑی خبر ہے کہ پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل لٹائیڈ ہاشم ڈوگر مصطافی ہو گئے ہاشم ڈوگر بہت سے ایشیوز پر پارٹی قیادت کی تنقید کی زد میں تھے پنجاب کے وزیر مادنیات لطیف نظر فیصل آباد کے زمنی الیکشن کی مہم میں حصہ لینے کے لیے مصطافی ہوئے لیاقت علی کی ریپورٹ دیکھئے پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر مصطافی ہو گئے ہاشم ڈوگر نے ہاتھ سے لکھا استیفہ وزیرالہ پنجاب چودی پرویس الہی کو بجوا دیا استیفہ کے مطلب میں کہا کہ بطور وزیر داخلہ مزید کام جاری نہیں رکھنا چاہتا انہوں نے استیفہ کی وجہ ذاتی مصروفیات اور صحت کے مسائل کو قرار دیا انہوں نے کہا کہ پارٹی اور جیرمین کی خدمت کے لیے ہر وقت حاصل رہوں گا ذرائع کے مطابق شروع دین سے ہاشم ڈوگر کو پارٹی کے اہم رہنماؤں کے شدید دباؤں کا سامنا تھا امدان خان کی سرسدارت اسلاسوں میں انہیں مختلف واقعات کے بنا پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا 25 ماہ کے واقعات میں بڑے افسران اور لے کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر بھی انہیں کئی بار تنقید کا سامنا کرنا پڑا پارٹی کے کچھ ہلکے فواد چودری اور کچھ ہلکے عمر سر فرانس جیما کو مشیر داخلہ کے منصب پر دیکھنا چاہتے تھے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے حامی کارکن بھی کئی بار ان کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں ہاشم ڈوگر نے پارٹی چویب مین عمران حان سے ملاقات کی اور انہیں بھی اپنا استیفہ پیش کر دیا زراعہ کے مطابق نئے وسیر داخلہ کے لیے عمر سر فرانس جیما میاں اسلام اقبال اور راجہ بشارت کے ناموں پر خور کیا جا رہا ہے پنجاب کے وسیر ماتنیات لطیف نصر بھی مستعفی ہوگے لطیف نصر فیصل آباد کے سمنی الیکشن کے نخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے مستعفی ہوئے ہیں